اسلام علیکم آج میں لائیں ہوں مغلی چکن ہانڈی کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی سے تیار ہو جانے والی ریسپی گھر کے مسالوں سے اسے بنائیں گے بلکل ریسٹورنٹ جیسے اس کا ذائقہ ہوگا بہت ہی خوشبودار بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے مجھے یقین ہے آپ اس ریسپی کو جب ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو آپ اس کو بار بار کھائیں گے تو چلیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چکن لیا ہے اس کے لیے میں نے بغیر ہڈی والا چکن لیا ہے اس کو میرینیٹ کرنے لگی ہوں اور میرینیشن کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے نمک اور کٹی ہوئی کالی مچیں مکس کر لوں گی ان دونوں چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اس کے بعد میں تیس منٹ کے لیے چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو آپ اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں یا ایک گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب میں نے لے لیا ہے ایک کٹھائی اور اس میں ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا کوکنگ آئل یہ تمام انگیڈینٹس کونٹیٹی کے ساتھ اور ریٹن ریسپی کا لنک جس میں ڈیٹیل سارے سٹیپس موجود ہیں وہ سب آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے کوکنگ آئل جب گرم ہو گیا ہے تو پھر اس میں ڈال دیا ہے میں نے پیاز پیاز کو میں نے کش کر لیا تھا گریٹ کر لیا تھا اور اب اس پیاز کو میں بھون لوں گی جب تک اس کا تھوڑا سا کلر تبدیل نہیں ہو جاتا پیاز کا جب تھوڑا سا رنگ تبدیل ہو گیا تو پھر اس میں ڈال دیا ہے میں نے پسا ہوا لہسان ادرک اس کو بھی میں کچھ سیکنڈز کے لیے فرائے کر لوں گی تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے میرینیٹ کیا ہوا چکن اور اب اس کو میں ہائی فلیم کے اوپر بھون لوں گی جب تک اس کا جو رنگ ہے چکن کا وہ سفید نہیں ہو جاتا دھیان رکھنا ہے اس کو لو فلیم کے اوپر یا میڈیم فلیم کے اوپر نہیں بھوننا بلکہ ہائی فلیم کے اوپر اس کی بھونائی کرنی ہے یہ چار سے پانچ منٹ بھونائی کرنے کے بعد چکن کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے ابھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں تھوڑے سے مسالے یہ ڈالا ہے میں نے اس میں پیسیوی حلدی پیسیوی لال مرچیں پیسا ہوا زیرہ پیسا ہوا دھنیا اور ان تمام چیزوں کو میں مکس کرلوں گی چکن کے ساتھ اب چکن کو ہم نے ان تمام مسالوں کے ساتھ تین سے چار منٹ تک اچھے طریقے سے بھون لینا ہے یہاں پر ہم نے فلیم جو ہے وہ میڈیم کر لیا ہے چکن کو مسالوں کے ساتھ بھون لیا ہے میں نے اور ابھی اس میں میں ڈال دوں گی پیسے ہوئے ٹماٹر اگر آپ کے پاس ریڈی میڈ ٹماٹو پیوری یا ٹماٹو پیسٹ موجود ہے تو آپ وہ ڈال دیں ورنہ میری طرح دو میڈیم سائز کے تمامٹر لے کر انہیں گرائن کریں اور وہ اس میں شامل کر دیں تین سے چار منٹ تک اب میں مزید تمامٹروں کو چکن کے ساتھ بھون لوں گی جب تک تیل جو ہے وہ الگ سے نہیں ہو جاتا آج کو اب یہاں پر میں نے لو کر دیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے کاجووں کا پیسٹ اور ساتھ میں پھینٹا ہوا دہی مکس کر لوں گی انہیں بھی چکن کے ساتھ اور دو منٹ کے لیے میں انہیں پکا لوں گی جب تک تیل الگ نہیں ہو جاتا اچھا کاجو کا پیسٹ بنانے کے لیے میں نے بارہ کاجو لیے تھے اور پہلے انہیں گرائنڈ کر لیا اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لیا یہ دیکھیں کاجو اور دہی جو ہیں وہ اچھے طریقے سی چکن کے ساتھ بھون گئے ہیں تیل الگ ہو گیا ہے ابھی میں اس میں ڈال دوں گی پانی ساتھ ہی اس میں ڈال دی ہیں میں نے لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچیں کڑھائی کو اب میں یہاں پر کور کر دوں گی ہیٹ کو میں نے لو کر دیا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے چکن کو میں یہاں پر گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ پندرہ منٹ کے بعد چکن مکمل طور پر گل گیا ہے تیل الگ ہو گیا ہے گریوی میں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا اسے مزید میں نے ہلا لیا ہے اور ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ ساتھ ہی ہاتھ سے کرش کر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے کسوری میں تھی مکس کر لوں گی ان تمام چیزوں کو اور بلکل ہلکی فلیم کے اوپر اسے میں دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکا لوں گی تاکہ جو اس کی گریوی ہے وہ تھوڑی سی مزید کریمی اور فلیور فل ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہماری مغلائی چکن ہانڈی تیار ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گھر پر رکھے ہوئے عام سے مسالوں کے ساتھ ہم نے اس مزیدار سی ڈیش کو تیار کیا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا مجھے یقین ہے یہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتی ہوں آپ سے مزیدار سی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ